محمد حریف اللہ محتر حضر شریف کے لیے بناہ درود و سلام علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے بناہ فاوانا بلند و بالا شانوں والے دربان پارک میں پیش کرتے ہوئے یہ ہم کی قطعی ضرورت باقی نہیں رہی جن جس مقصد کے لیے ان بحافل کا انعقاد ہوتا ہے وہ نظر آ رہے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بات سے بہت اپنے آقا کی محبت میں برکوں کو اپنے آقا کی طرف بلانے جو خوبصورت طریقہ یہ ذکینی طور پر میں کے لیے بات کرتے ہوئے اکثر کہا کرتا ہوں کہ اے سعادت آہا 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 وہ اپنے فضل کے پاملے میں خود فرماتا ہے کہ یہ میرا فضل میں Porque جس اچھا چاہتا ہوں آہا 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 جس اچھا چاہتا ہوں cling پرمادت کے ہوں میں بیانکنشان کی طرف جانا نہیں چاہتا اور ضرورت بھی نہیں ہے میں صرف ان خوبصورت کی احفیتات کو دیکھتے ہوئے اور سلام پیش کرتے ہوئے مسیر حاضر کے خطیب صاحب کو کہ ایسا خوبصورت جذبہ اتنی خوبصورت محبت ایسا یہ انداز میں صرف ایک منظر آپ اعباب کے آگے رہتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں کہ یہ جو ہماری کیفیات ہیں یہ جو ابھی قبلہ صاحب دل کر رہا تھا اور کس انداز سے لے کے لارے تھے یہ کیفیات ان کا یہ انداز کہ ہمیں اس کیفیت کی طرف بلانے والے اور ہم اپنے آقا علیہ السلام کا یہ خوبصورت ذکر پاک سن کے اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھنے والے جذبات پہ قابو انے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی فرمایا بھی کبلہ صاحب نے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی نظر پاک سے یہ منظر آپ علیہ السلام کے سامنے ہے اور آپ کے سامنے ہی تو سب کچھ ہے آپ کا عرفہ والا دربار پاک لگا ہوئے ہیں دربار پاک وہ ہے جس کی مثال ہی کوئی نہیں ہے حاضرین وہ ہیں جن کی بھی مثال کوئی نہیں ہے اور جن کا دربار پاک ہے اللہ اللہ سبحان ازا سبحان ازا سبحان ازا وہ اپنے غلاموں کو بے مثال غلاموں کو مشانوں والے غلاموں کو جن کے درجات اس قدر بلند ہیں کہ ایک اصابی جسے ایک لامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نصیب ہوا ہو وہ تو وہ ہیں ان کی جوتی تو ان کی جوتی مبارک ہے اس کے ساتھ تو خار لگتی اس کے ایک ذرے برابر بھی ہم لوگ نہیں کھوڑ سکتے لیکن وہ تو کریم ہے وہ کریم ہے اور کریموں کے در سے تو قرمی لکھتا ہے قرم تو بہت ہی اللہ صاحب اس کو بہت خوبصورت فرما کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے مقدر والے ہیں کہ رب بھی کریم ہے رسول بھی کریم ہے اور شب بھی کریم اللہ صاحب اللہ اللہ لیکنی طور پر یہ فیض سارا رسول بھی کریم کا یہ ہے میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ آپ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے غلاموں کو دیکھا پھر لکھے جیسے آپ کے نگاہ پاک اٹھتی اور آپ ایک ایک چیز فرمایا کرتے ایک ایک چیز بتایا کرتے ایک ایک چیز کے دیکھنے والے ہیں ایک ایک چیز کی خبر رکھنے والے ہیں آپ پہ پہلے تو کیونکہ آپ کا شالی یہی ہے اللہ کریم نے خود فرمایا کہ آپ وہ بشیر ہیں خوش خبری تھی ہر وقت ہر لعظہ ہر وقت خوش خبری ہی ہوتی تھی کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ درباری عسانت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم حاضر ہو تو ہمیں ادھر سے خوش خبری نہ ملو رہے ہیں گناہوں کی معافی کی خوش خبری توہ کے قبول ہونے کی خوش خبری اللہ کے کریم ہونے کی خوش خبری مطلب خوش خبری ہیں ہی خوش خبری ہیں آبے عماق خوش خبری دیتا ہوں میں تو میں وہ نامو پھر رسول کریم شہن شاہ کوئی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہون نگاہ پاک جس کے بارے میں ابھی قبلہ صاحب فرما رہے تھے کہ جس سے جس سے کوئی چیز کو شیدہ ہے ہی نہیں اٹھیں یقینی طور پر یہ منظر بھی آپ کی نگاہ پاک میں ہر منظر آپ کے سامنے آبے عماق تم سے بات میں آنے والوں میں آنچ بار یا سات بار کسی جگہ تیم بار آنا آپ نے اس کا عزب بڑھایا اور آبے ہوا ہے کہ میں اتنی بار کچھ خبری دیتا ہوں بار اللہ اسمانو بار اللہ اصحاب کرام رضواللہ تعالیٰ علیہ مجمعیم انہوں نے عز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورہا باپ اور ماہ آپ کے قربان آپ کریم ہیں جسے جا سے جاہے نوازیں ہیں یہ کون سے لوگ ہیں یہ کون ہیں جن کے بارے میں آپ اتنی خوش خبری عطا فرما رہے ہیں خوش وقت آپ نے ورمایا کہ یہ وہ وہ ہیں کہ جب حسان صاحب کھڑے ہو گئے آبے جاہاں آبے جاہاں آپ نے ہی بات کریں گے کسی اور کی بات نہیں کریں گے بات کریں گے تو میری کریں گے اور جب وہ ان کی زبان سے میرا ذکر سنیں گے آپ نے اس کو یوں فرمایا اس وقت اس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے بات داروں آپ نے برنایا کہ میں انہیں کہہ رہا ہوں ان کو یہ خوش حبیتیں دے رہا ہوں کہ جب وہ میری بات سنیں گے اللہ علیہ جب وہ میرا ذکر سنیں گے تو ان میں میری ایسی محبت با کرے گی ان کو میں اپنی محبت میں اتنا کمتے رکھتے کر کہ ان کے لیے مجھ سے پڑھ کر نہ ماباب ہوں گے نہ اولاد ہوتی نہ عزیز وقار ہوں گے وہ مجھ سے ایسی محبت کریں گے کہ جس کا کوئی تصفر بھی نہیں کرتا علاموں کے بارے آپ نے ہم جائے کہ تم تو اپنی ان عقوں سے دیکھتی ہو صحی اللہ اگر میں پتھر میرے پہ کلمہ پڑی سونے میرے اشارے سے باہر آئے چاند میرے اشارے سے دو ٹکڑے ہو جائے تم دل میں لے کے آؤ میں تمہارے مانگنے سے پہلے تمہیں اطاق کرتا ہوں یا نہیں کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا باپ اور ماں آپ پہ قربان ہو ایسے ہی ہے آپ نے فرمایا وہ اپنی ظاہری آقوں سے یہ سب کچھ نہیں دیکھیں گے لیکن جب میرا نام آئے گا صدا ہے درودوں کی آتی رہے گی جن فل کے دل شاد ہوتا رہے گا خدای رسول رکھو آباد رکھے خدا میرے بری شکاو آباد رکھے آقا قمیلاد ہوتا رہے گا یا رسول اللہ 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 یا رسول اللہ